نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلعہ لے کر جو چلنا ہے یعنی ضرورت کے پیش نظر چونکہ شریعت میں اسلعہ کا استعمال سیکھنا اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کہ جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو باطل کے خلاف وہ تیاری کر کے رکھو اور پھر جو تیر اندازی ہے اس کے خصوصی فضائل بیان کیے گا اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد بلانے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا جس طرح کے یعنی اسی لسٹ میں جہاں کوئی قرآن حفظ کر کے بلاتا ہے تو ساتھ جو ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تیر اندازی سیکھتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے یا کوئی اسلعہ کی ٹریننگ لیتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے کیونکہ جہاد کا جو لکتہ نظر ہے اسلام کے سامنے تو اب اسلعہ پاس رکھنے پر تو پبندی نہ لگائی لیکن رکھنے کا طریقہ بھی بتایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اذا مر را احدکم فی مسجد دینا تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد میں سے گزرے یعنی گزرنے کے یہ مطلب نہیں کہ رستہ بنایا ہوا اس نے یعنی آ رہا ہے مسجد میں اگلی صحف میں پہنچا ہے پھر اب نکلنا ہے اور اس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس نیزہ ہے اس کے پاس تیر ہیں کئی اکٹھے یعنی وہ جو ایک دو تو جنگ میں یعنی تھوڑے ہوتے ہیں وہ ترکش کے اندر کافی تیر اکٹھے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف سے اور پھالا ان کا اگر نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا مَرْ رَا آَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد سے گزرے اَوْ فِي سُوْقِنَا یا ہمارے بازار سے گزرے ہمارے سے مراد اب قیامت تک ہمارے بازار سے گزرے یعنی مسلم آبادی کا جو بازار ہے مسلم آبادی کی مسجد ہے اس میں سے جو بندہ اسلیہ لے کے گزرے وَمَا هُوْ نَبْلُنْ اس کے پاس جو ہے تیر ہیں فَلْ يُمْسِكْ عَلَى نِسَالِحَا بِكَفْفِهِ فرمایا ان کے جو پھالے ہیں وہ اوپر رکھے اتھیلی کی طرف یعنی اتھیلی میں خود تو اوپر کپڑا لپیٹ لے گا محفوظ کر لے گا اب نیچے تو اس کی صرف دنڈی ہوگی لکڑی کی اور چلتے ہوئے وہ تو کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتی جو پھالا پہنچا سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ روک کے رکھے اس کی تیز جانب کو اور یہ حکم کیوں دیا فرمایا اَن يُسِبَ آَهَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَئِ تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو وہ چیز نہ لگے وہ تلوار نیزہ بالا جو کچھ بھی ہے یعنی چلتے وقت اس کو یوں لے کے چلے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں ان کی طرف اس کی نوک نہ ہو تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اور اس حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسلم آبادی میں حرام ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے کی خاطر اصلہ لے کے چلے یعنی سیکورٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ اور انداز ہے اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنا جس طرح اب پیچھے کئی دہشتگرد تنظیمیں یا یہ معاملہ تھا کہ ان کا کامی صرف لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے مثلا چوکوں میں لوگوں کو زبا کر رہے ہیں یا اپنے اصلے کی یوں نمائش کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا گبرہت میں لانا یہ بھی جرم ہے کہ مسلم آبادی کے اندر کوئی گبرائے نہیں کوئی دہشت زدہ نہ ہو کوئی وہاں پر خوف و حراس کا ماحول نہ پیدا کیا جائے تو اصلحہ کے لحاظ سے جہاں یہ حکم دیا کہ تم استعداد حاصل کرو تیاری کرو اور وہاں یہ احتیاطیں بھی بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یعنی جو عام گزرگاہ ہے چلنے کی جگہ ہے وہاں سے جس وقت کوئی لے کے گزر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں کسی کو چیز لگ نہ جائے تو فرمایا کہ یہ تمہارا ذمہ ہے کہ وہ لوے واری جو سائد ہے اس کی جو لگ سکتی ہے وہ اوپر رکھو اپنی طرف تاکہ وہ اور کسی کی طرف اس کا رخ نہ ہو تاکہ اسے اس سے تکلیف نہ ہو سکے ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 برو نہیں